دوستو عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو کہ دجلہ کے کنارے کتہ بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے و یا کوئی فریادی آ کر کہتا وَا عُمَرَا یہ عربی میں پکار کا سیغہ ہے وَا عُمَرَا ہائے عمر تو حضرت عمر یہاں ہاتھ باندھ لیتے یہاں یہ نشانی ہے آخرت کی کہ آخرت میں ہر حاکم ہر حکمران جب آئے گا تو اس کے ہاتھ یہاں بندے ہوں گے پھر وہ اپنی حکومت کا حساب دے گا اگر حساب میں پاس ہو گیا تو پھر یہ ہاتھ چھوڑے جائیں گے ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگے تک کا دے دیا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ یہاں باندھ لیتے کہتے ہیں یا لبائکا یا لبائکا عمر حاضر ہے ایک رات گشت میں نکلے ساتھ نوکر غلام اسلم روشنی نظر آئی آگ جلدی نظر آئی مدینہ سے باہر وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہنڈیا چڑھا کے بیٹھی ہے اور بچے چار پانچ بچے رو رہے ہیں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بی بی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں تو اس نے کہا بھائی بھوٹ کی وجہ سے رو کہ اس میں کیا چڑھایا ہوا ہے کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں پانی ہے ان کو خالی چپ کرانے کے لیے چڑھایا ہوا ہے کہ روتے روتے سو جائیں گے خالی ہے کچھ بھی نہیں ہے میرا اور عمر کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا اسے نہیں خبر کہ عمر ہی کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت عمر رونے لگے کہ عمر کو تیرہ کیا پتا تو وہ کہنے لگے تو پھر ہمارا حاکم کیوں بنا ہے اگر ہمارا پتا نہیں رکھتا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ لگائے بیت المال آئے بوری بھری غلق اٹھانے لگے تو نوکر نے کہا میں اٹھاتا ہوں کہ کیامت میں میرا بوش تو اٹھائے گا بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے اس شخص کی اور بوری کندے پہ اٹھائی اور دوڑ لگائی اور وہاں پہنچے اور ہنڈی میں گھی ڈالا تھوڑا جو ڈالے تھوڑا کجوریں ڈالی اور ایک خلوہ میٹھا خود تیار کیا اور لکڑی میں چھونک مار رہے تھے تو دھوڑا دھاڑی میں سے باہر نکر رہا تھا یہاں تک کہ تیار ہوا اور پھر پلیٹ میں ڈال کے بچوں کے سامنے رکھا بچے کھانے لگے ہسنے لگے تو وہ کہنے لگی کہ بھائی عمر کی بجائے تو حکمران ہوتا تو زیادہ حق دار تھا یہ نہیں کہا میں ہی عمر ہوں کہا بہن کل تو آ جانا میں عمر سے تجھے ملا دوں گا جب تو آئے گی تو میں بھی وہیں ہوں یہ نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں پھر بیٹھ کے ان بچوں کو ہستے دیکھا پھر اٹھ کے چلے تو کہنے لگے اسلم میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا میرا جی چاہا کہ میں ان کو ہستے دیکھ کر پھر یہاں سے اٹھوں پھر یہاں سے اٹھوں کہا تم کل آ جانا میں تمہارا وظیفہ لگوا دوں گا حمیر المومنین سے میرے بھائیوں قوموں کے قرون جو سوال کے جو اسباب ہیں وہ اندر بنتے ہیں باہر نہیں بنتے اندر بنتے ہیں اندر اور سب سے بڑی تباہی جو لاتا ہے وہ ظلم لاتا ہے وہ ظلم لاتا ہے ظلم لاتا ہے یہ تو اس نبی کی دعا ہے کہ اگر آپ بیش میں حائل نہ ہوتے تو ماں کی فریاد مظلوم کی فریاد دھوکے سے پھرے ہوئے بازار نوجوانوں کی نافرمانیاں طاقتور کا ظلم و ستم یہ تو پھار دیتا ہے زمین آسمان کو اس کو دعا دو دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے بارہ ربیل اول ہے سات جون چھ سو تیس عیسوی جبریل اندر آکے کھڑے ہوئے گرم دوپہر آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ نے کہا آجائے ملک الموت اندر آئے گا السلام علیک یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوش کے اندر جانا بن پوشے نہ جانا جہاں موت بھی پوش کے داخل ہو کیا کیا ہے اس کے ساتھ کہاں نظر آتی ہے اس کی سیرت صرف بارہ دن کے جلسے کا نام سیرت ہے صرف دس دن کے رونے دھونے کا نام کربلا ہے کربلا کا بھی مزاق اڑایا سیرت کا بھی مزاق اڑایا کہنے گا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جائے آپ نے فرمایا اچھو اگر میں کہہ دوں تو میری جان بھی نکالو گے آپ کی بھی نکالو گے تو آپ نے جبریل کو دیکھا تو کیا کہتا ہے تو جبریل کہنے گا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق اللہ سے ایسی موت مانگو ہائے ہائے کہ جب جانا ہو تو اللہ ملاقات کے شوق میں ایسی موت نہ آئے کہ آگا ہوا مجرم پکڑا ہوا واپس لے جایا جا رہا ہو آپ نے فرمایا اچھو جبریل ایک کام کرو کہتا ہے کہ واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے منگر جواب یہ مسئلہ میرے نبی اگر نہ اٹھاتے آج تمہیں بندر خنزیروں سے بھرا ہوا جہاں نظرات ہے جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد کیا کرے گا تاریخ پیچھے سامنے ہے کہ بندر بنا دی خنزیر بنا دی پتھروں میں دبا دیا پانیوں میں بہا دیا ہواوں میں بڑا دیا آگ میں جلا دیا جھلسا دیا تاریخ سامنے ہے انبیاء کی تو ڈر رہے ہیں کہ کہیں میری امت بھی تو نافرمان موں گے تو ان کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جاؤ مولک الموت کھڑے رہے جبریل واپس گئے پیغام آیا یا حبیبی لَا نَا قَضَلُهُمْ بَعْدَ اے میرے محبوب میں آپ کی امت کو آپ کے بعد تہانی چھوڑوں تہانی چھوڑوں قَالْآنَ تَرَّتْ عَيْنِ ہم میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہم رفیق الأعلى اللہ مجھے بے شک اپنے پاس بولا لے بے شک مجھے اپنے پاس بولا لے اور دو نصیحتیں فرمائی جاتے ہوئے الصلاة اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نوے فیصد نماز چھوڑنا اور میرے نبی کی فریاد تھی الصلاة اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا وَمَا مَلَقَتْ عَيْمَانُكُمْ اور ایک میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا اپنے ماتحبوں پہ رحم کرنا اپنے ملازموں پہ رحم کرنا اپنے نوکروں پہ رحم کرنا کہ دو نصیحتیں سارے دین کا خلاصہ ایک حقوق اللہ اس میں نماز سب سے اہم ایک حقوق العباد اس میں غریب لوگ سب سے اہم تو ایک طرف عبادت میں نماز کا ذکر ساری عبادت اس میں آگئیں اور انسانیت میں غریبوں کا ذکر باقی طبقات بھی اس میں آگئے میرے بھائیوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فریاد نہ ہوتی تو بھائی تو میں نے شروع میں کہتا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب پر چلو اللہ کے بتائی ہوئے نظام پر چلو جس میں سے ایک بات میں نے کہی جھوٹ نجار حلاق کرتا ہے اور سچ نجار دیتا ہے میرے نبی سے پوشا گا یا رسول اللہ مسلمان گزدل ہو سکتا ہے کا ہو سکتا ہے مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے کا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بہت سکتا ہے کا نہیں جھوٹ نہیں بہت سکتا ہے جھوٹ نہیں بہت سکتا ہے حجاج بن یوسف نے ایک آدمی سے پوشا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں اگر میں نے تمہیں بتایا تو تو مجھے بھی قتل کر دے کنے نے کچھ نہیں کہتا ہے بتاو کیا کہتے تھے تو اس نے صحرحی چار شروع لگا یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اس میں ایک ادھائی بہت جھوٹا ہے سنتا رہا ہے ساری سننے کے بات کرنے لگا ساری باتیں سچ ہیں صرف ایک بات ملت ہے کہ مجھے جھوٹا کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں ہوئی میں نے زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں ہوئی جس معاشرے میں جھوٹ اتنی گہری 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 جڑیں بنا چکا ہو سورج بھی چمکیں تو کیا ہوگا ٹیکنالوجی بھی ہوگی تو کیا ہو قوموں کو جو عزت ملتی ہے وہ کردار سے ملتی ہے چیلوں سے نہیں کردار سے ملتی اپنے اندر کو بنا ہو اپنے اندر کو بنا ہو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ کردار سازی کی ملت یہ کردار سازی کی ملت ہے یہ اپنے آپ کو بنانے کی ملت اور یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ کردار بنانے کا بہت خوبصورت عمل ہے کردار بنانے کا بہت خوبصورت فریضہ ہے کہ آدمی کھانا بھی چھوڑتا ہے پینا بھی چھوڑتا ہے اس کے ساتھ ایک چیز کی اگر بھی حاضعت ہوئے جائے جس میں سب سے زیادہ ہمارا روزہ برباد ہوتا ہے وہ یہ زبان ہے یہ زبان ہے زبان کی نفاظت تین کی حفاظت زبان کی حفاظت معاشرے کی حفاظت زبان کی حفاظت پورے عمل کی حفاظت زبان کی حفاظت پورے خاندان کی حفاظت زبان کا بگاہ پہلے معاشرے کو توڑتا ہے گھروں کو توڑتا ہے خاندانوں کو توڑتا ہے خامن بی بی کو توڑتا ہے باپ بیٹے کو توڑتا ہے بھائی بھائی کو توڑتا ہے پورے معاشرے کو زیرو کرتا ہے اور پھر دین پر بھی رندہ پھیر دیتا ہے اس زبان سے زیادہ نقصان پہنچانے والا عمل معاشرے کو دین کو بہت تھوڑے ایسے عمل ہیں جو زبان جیسا زخم لگاتے ہیں اور سب سے زیادہ معاشرے کو بنانے والا عمل ان میں سے ایک بہت بڑا عمل یہ زبان کی حفاظت یہ زبان کی حفاظت ماز بن جبل ایک صحابی نے ان سے آپ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی جنت کا راستہ تو بتائیں امبینی بعمل ان یدکلونی الجنہ کوئی جنت کا راستہ تو بتائیں آپ نے فرمایا بہت بڑی بات کہ ایک تو فرض نماز ادا کر ایک زکاة ادا کر رمضان کے روزے رکھ اللہ کے گھر کا حج کر پھر فرمایا تمہیں جنت کے دروازے بتاؤں کہ جی بتائیے آپ کا اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا گناہوں کو ایسے بجاتا جیسے پانی آگ کو بجاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا پھر آپ نے فرمایا کہ ماز ہم تمہیں دین کا سب سے عظیم عمل دین کا چوٹی کا عمل دین کا ستون دین کی چوٹی اور دین کا سب سے عظیم عمل بتاؤں اللہ امبیوکا بے راس الامر و عمودی و دروت سنا میں تمہیں دین کا ستون دین کی چوٹی دین کی بنیاد بتاؤں تمہیں کہا جی ماں ہوا کیا ہے کیا ہے تو مجھے دیکھو آپ نے ایسے زبان نکالی راس الامر زروت سنا میں عمود عمود زروت راس تین چیزیں بتائیں چوٹی کا عمل سب سے اونچا عمل بنیادی عمل کیا ہے آپ نے کہا